اسلام علیکم میرے دوستو آج کی اس فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو جس کی چتہ پر کہیمن گھی ڈالا گیا مگر اس کے جسم کو آگ نہ لگی اور اسے مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا پڑا آخر یہ سارا ماجرہ ہوا کیسے میرے دوستو وہ ہندو اپنی زندگی میں ایسا کون سا عمل کرتا تھا یا ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اسے آگ نے چھونے سے ہنکار کر دیا اس کو تمام تر کوششوں کے باوجود بھی آگ نے چھوا نہیں میرے دوستو یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں کے دماغوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسا کیا کام کرتا تھا جس کے عجر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی دے ڈالا خواتینوں ازرات اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے قبل آپ کی ایک التماس کرنا چاہتے ہیں آپ کی ایک یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلود کرتے ہیں وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اپنے موضوع کی طرف بڑھتے چلیں تو تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشیاء تھی ادارے بڑے محشور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک میسز اترچن این کپور تھے میسز اترچن این کپور کی درسی کتب سارے ہندوستان میں مشہور تھی دوسرا ادارہ بھی اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پندت نول کشور نے احترام قرآن کا جو میار مقرر کیا وہ کسی دوسرے ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے عالی ساخ والے حفاظ اکٹھے کیا اور ان کو زیادہ تنہاؤں پر ملازم رکھا قرآن پاک کے احترام کا یہ عالم تھا کہ چپائی کا کام پورا ہونے کے بعد لوگ دھیلے جاتے تھے اور پانی دریاں میں بہایا جاتا تھا جہاں قرآن کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو جوتے سمیت داخل ہونے کی اجازت نہ تھی اس کے علاوہ پندج جی نے دو افراد ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جو کتابت اور رشاد سے متعلق نہیں تھے ان کا کام صرف یہ تھا کہ تمام کمروں میں چکر لگاتے رہے اور کاغذ کا کوئی ایسا ٹکڑا جو قرآنی اور آیت کا حصہ رہا ہو اسے عدب و احترام سے اٹھا کر اکٹھا کر کر بوریوں میں بند کر دیتے پھر ان بوری بند آیات کو دریاں میں بہا دیا کرتے اگر دریاب میں پانی نہ ہوتا تو بوریوں کو بقائدہ زمین میں دفن کر دیا جاتا جلد بندی والے کمروں میں بلا امتیاز کوئی شخص جوتوں سمیت داخل نہیں ہو سکتا تھا یہ قانون سب سے پہلے پندج جی نے اپنے آپ پر لاغو کر رکھا تھا اس سلسلے میں مشہور رہے اور ایک بار پنجاب اسمبلی کے استربراہ سر چھوٹو رام ادارے کی شہرت سن کر وہاں آئے تو ان کو بھی پندج نول کشور نے قوائد و ضعبت کا احترام کرنا سکھایا اس حصول پر پندج جی سعود عبازی کے قائل نہیں تھے وہ کہتے تھے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرا ادارہ چلتا ہے یا نہیں مگر یہ احترام کے معاملے میں لچک ظاہر نہیں کر سکتا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پندج جی نے مسلمانوں کا دل جیت لیا جب تقسیم ہند کے بعد انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو لاہور کے لوگوں نے مل کر انہیں بڑے احترام سے سرحت کے پار پہنچایا کسی کے جررت نہ تھی کہ ان کے پریوار پر یا ان کے سمان کی طرف بری نگاہ سے دیکھ بھی سکے حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ پندج جی نے دہلی جا کر بھی اشاعت قرآن کا سلسلہ جاری رکھا وہاں کے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا چنانچہ جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری سے ان کے دوستانہ تعلقات بڑے ہی مشہور تھے انیس سو اکاون میں پندج جی دنیا سے رخصت تو ہو گئے اور عجیب واقعہ رونما کر گئے ان کا خاندان کافی مالدار تھا کہ دلی میں کاروبار دن دگنی رات چھگنی ترقی کر گیا تھا موت کے بعد ہندو رسوم کے مطابق ان کی آرتھی اٹھی تو سو گواروں میں مسلمانوں کا حجوم بھی شامل تھا جب یہ تمام لوگ شمشان گھاٹ پہنچیا اور ان کی آرتھی کوچتہ پر رکھ کر نظر آتش کیا جانے لگا تو کشک ایندن نے آگ پکڑنے سے انکار کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی موجزہ تھا یا اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میرے دوستو تو اس حوالے سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے میرے دوستو حالانکہ اس پر رسم کے مطابق گھی کے کئی ٹن انڈھیلے جا چکے تھے یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چکنائی سے بھری خوشک لکڑیاں آگ کیوں نہیں پکڑے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی اور دلی کے جامعہ مسجد کے امام صاحب کو خبر ہوئی تو وہ بھاگم بھاگ شمشان گھار پہنچے انہوں نے بڑی حکمت سے پندت جی کے لوہی کی ان کو سمجھایا کہ مہاراج پندت جی کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے احترام قرآن کا جو میار مقرر فرما دیا تھا وہ کسی دارے کے بس کی بات ہی نہیں تھی لہٰذا آپ حضرات پندت جی کو دفن کر کے حالی کی حقیقی کی منشہ کا پالن فرمایا چنانچہ یہی ہوا اور پندت نول کشور کو شمشان گھار ہی میں دفن کر دیا گیا اس کے بعد اس جگہ پر ہندووں نے ایک سمادی بھی تعمیر کر دی وہاں پھر ہندو اور مسلمان جا کر اپنے اپنے عقائد کے مطابق پندت جی کے لیے دعائیں مانگنے لگے میرے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک روس میں بھی ایسا ہی واقع ہوا اور وہ بھی قرآن کا ایک موجزہ ہی تھا تو آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں میرے دوستو انیس سو تیہتر میں روس میں جب کمیونیزم کا توتہ بولتا تھا بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرکھ ہو جائے گا ان دنوں میں ہمارے ایک دوست موسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے وہ بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے ایک دو مسجدوں کو تو سیاہ قیام کے لیے استعمال کر رہے ہیں صرف دو مساجد ہی ہیں اس شہر میں جو کبھی کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ ہی بتا دیں میں خود ہی وہاں چلا جاتا ہوں اور جمعے کی نماز ادا کرنے وہاں چلے جاتے ہیں ان دوستوں سے ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچا تو مسجد بند تھی مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی میں نے اس آدمی کو کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو میں نے نماز پڑھنی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے اس آدمی نے کہا کہ دروازہ تو میں کھول دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا میں نے کہا دیکھئے جناب میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے موسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے موسکو میں بھی نماز ادا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا محول بہت خراب تھا میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے آزان دی آزان کی آوازیں سن کر بھوڑے بچے اور مرد عورت جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دے دی لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہ آیا میں چونکہ اکیلا ہی تھا بس زہر کی نماز ادا کیا اور مسجد سے باہر نکل آیا جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا بلکہ کوئی انوکھا کام کر کے باہر نکلا ہوں ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیں اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا میں اس کے ساتھ گیا تو گھر میں ترہاں ترہاں کے پکوان بن چکے تھے میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے میرے دوستوں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا چائے پی تو ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے بچے نے کہا کہ جی ہاں بلکل قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے میں نے جیب سے قرآن پاک کا چھوٹا نسکہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناو مجھے بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے پھر قرآن کی طرف دیکھا اور پھر والدین کی طرف دیکھا میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن اس نے کہا اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے میں نے کہا کہ دیکھو قرآن کی اس آیت پر انگلی رکھی تو وہ فرافر پڑھنے لگا قرآن دیکھے بغیر ہی پڑھتا گیا اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا گئی کہ یہ تو قرآن پاک دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا میں نے اس کے والدین سے پوچھا حضرت یہ معاملہ کیا ہے انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں کسی کے گھر سے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو فانسی کی سزا دے دی جاتی ہے اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھتے تو پھر اس بچے کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں میں نے مزید حیران ہو کر کہا انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن کی کئی حافظ ہیں کوئی درزی ہے کوئی دکاندار اور کوئی سبزی فروش کوئی کسان اور ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر ون ناز تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں کسی کے پاس قرآن کا نسکہ تو نہیں ہے اس لئے ہمارے بچے قرآن حکیم کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے اس وقت ہماری گلی محلے میں آپ کو چتنے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فرافر بولنے لگا اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں موج سے دیکھے ہیں میرے دوستو جب معاشرے میں قرآن پاک پر پبندی لگائی گئی تھی اور گھروں میں رکھنا جرم قرار دے دیا گیا تھا تو اس معاشرے کے ہر بچے تو کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پبندی لگا دی لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پبندی نہیں لگا سکو گے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطبع ہے کہ بے شک ذکر قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں خواتین و عزات یہاں پر میں اس ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیچئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیچئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیو جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ